ہلو نمشکار دوستو کیسے آپ سب بھی امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہیں میں نشاد بھر آپ کا ایک بار فیس سے سواگت کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو کے دوران میں ذکر کروں گا جو میگا اوکشن کو لے کے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے کافی لمبے ٹائم سے اور انتظار میں تھے کہ میگا اوکشن کے اوپر کافی پروپٹیز ہزار کے اندر اولیبل ہو جائیں گی جس میں آپ اوکشن بڈ کے مادیم سے آپ یہاں پر پروپٹی لے پائیں گے لیکن جس نے جو ابھی لسٹ دیکھ رہے ہیں لسٹ آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آیا کہ چودہ اکٹوبر کو ہسار میں جو ای اوکشن ہے وہ اڈا دوارا ایچ ایس وی پی دوارا کنڈکٹ کی جاری ہے لیکن بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں کچھ ایک تروٹیا رہ گی ہے اور آپ نے ابھی اپلائی نہیں کرنا جب آپ اس کی لسٹ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو جتنے بھی نمبرز ملیں گے اس کو آپ جب میپ کے اوپر ملائیں گے تو اس میں کچھ ایک کامیہ ہے مطلب وہ غلط سیریز ہے اس کو دوبارہ سے ایک بار ٹھیک کیا جائے گا کریکشن کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اور بائی مسٹیک یہ لسٹ آگئی تھی تو آپ نے ابھی اس کا انتظار رکنا ہے تھوڑا سا اولڈ کھولڈ کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا تھا کہ کچھ ایک ایسے پلوٹ سا آپ کو مل رہے ہیں سیکٹر تیس کے اندر یہاں پر ابھی ہزار کے اندر دو سیکٹرز کے آئی ہوئے ایک سیکٹر چودہ پارٹو اور ایک ہے سیکٹر تیس تو سیکٹر تیس کے لاسٹ کی جو آپ رو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو کچھ ایک ایسے پلوٹ ملیں گے جہاں پر جو آپ کو جو آپ کے پاس میں میں اس کے اندر وہ نمبرز وہ سریز نہیں ملے گی وہ سریز اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ جو اگر ایس کا ایریا تھا اور جو آگے ہاؤسنگ بورڈ کا ایریا تھا وہاں پر بھی ہریانہ شہری بکاس پرادیکر نئے سریز سے وہاں پر پلوٹنگ شروع کر رہا ہے اور دوسرا سب سے کاس بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ میں نے کچھ سمیں پہلے آپ کو لگ بک دو مہینے تین مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہریانہ شہری بکاس پرادیکرن وہ وہ اپنی پولیسیز کے اندر چینجمنٹ کرنے جا رہا ہے وہ اپنی پولیسیز میں کچھ Ronaldo کرے گا جس کے ماندیہم سے کیا ہوگا کہ جو ہاؤسنگ بورڈ کا ایریا ہی ist 전� stanie وہاں پر اپنے جو پلوٹس ہے ان کو 들어�پ کر سکتا ہے تو کچھ ایسا ہی میں نے آپ کو سیکٹر الذي on 5 کے بارے میں بتایا تھا بہت سارے لوگوں کو ملتے تھے کہ سامنے یہ جو سارا کا سارا AWS على انکلیا galleries بتانا چاہتا ہوں جیسا سیکٹر 33 میں میں آپ کو map ھیک بھی آپ کو شے کیا کروں کہ جو نیا map approved ھول کے آیا AWS کے Garden جیسے آپ جوorit گھر جوğim پھٹئنگ ہونی ہے اس کے بارے میک پایا ہے دینے 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 کے جاتے بھی اندر 69 سیکٹر rede optical کیوں koska اپ ٹیٹز ہمیشہ جو آپ اگر میرے ویڈیو کے اوپر آپ نئے ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہے وہ آپ تک پہنچ کے اور کسی پرکار کی کوئی غلط فہمی نہ ہو اور جو سیکٹر تیتیس کا ہے ابھی میں بتا رہا ہوں سیکٹر تیتیس اور چودہ جو لسٹ آئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور میں نے ابھی بات کیا تھا اپنا ہریادہ شاری وکاس پرادیکن میں آفیس میں تو انہوں نے بتا دیا کہ ابھی وہ اس کو کیونکہ بھائی مسٹیک ہو گیا تھا اور انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر دھیان نہیں دیا تھا تو بڑا جلدی وہ دوبارہ سے کریکشن ہو کے اور واپس آ جائے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے جب بھی آپ چاہے اوکشن کے مادم سے لے چاہے ویسے لے جو بھی آپ کو suitable ہو جب بھی آپ property بائے کرے یا سیل کرے تو اس کے لیے آپ جو ہمارا نیچے نمبر دیا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کونٹیکٹ جرور کر لیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو لسٹ کے اوپر لے کے چلتا ہوں یہ جو آپ لسٹ دیکھ رہی ہے ہریادہ شاری وکاس پرادیکن کا لسٹ آف ریزیدینشل پروپرٹیز آف ہسار ای اوکشن چودہ دس دوہزار بائیس جیسے آپ یہ لسٹ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے آجائے گا ہسار کی یہ جو لسٹ آگی دیکھے گا یہاں پر سبھی ہسار زون کے اور جب ہم چلے گئے یہاں پر ہسار میں تو آپ کو سیکٹر چودہ پارٹو اور سیکٹر تی تیس یہ دونوں دیکھیں گے ہاسی بھیوانی یہ سبھی ہسار زون کے اندر آتے ہیں اب لگ بگ آپ یہ دیکھے گا یہاں پر لگ بگ پچیتر پلوٹس کی اوکشن آئی ہوئی ہے اور جیسے اس کے اوپر آپ یہ جو لسٹ ہے رہا ڈائریکٹ آپ نے اپنے نہیں کرنا ہے ابھی آپ نے بیٹ کرنا کیونکہ یہ دوبارہ سے چیک ہوکے دوبارہ سے اس میں کچھے کریکشن کچھے کیا پوری لسٹ ہی گلت ہے یہ دوبارہ سے ساری لسٹ تیار ہوکے پھر آئے گی اس میں لگ جائے گا دو چاہر دن کا ٹائم لگ ستا ہے اور جیسے ہی یہ ساری جب آئے گی کیا نام ہے سیکٹر تی تیس چودہ پارٹو اور تی تیس کی ہسار کے ہم یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر صرف اور صرف ہسار کی پروپرٹیز کے ریگارڈنگ ہی ویڈیوز بناتے ہیں اور ہسار میں کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی سیکٹر تی تیس ہو چودہ پارٹو ہو سیکٹر پانچ ہو تین ہو چیار پارٹو نو گیارہ سولہ سترہ کسی بھی پروپرٹی میں کسی بھی سیکٹر میں آپ پروپرٹی لینے کے لیے ہمیں سمپر کریں اور یہ چیز کے ہماری ذمہواری ہوتی ہے کہ آپ کو ایک مطلب بہترین سیوائے پردان کرنے کا ہماری کوشش رہتی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو اپنے جانکاروں تک شیئر نہیں کیا تو ان کو شیئر ضرور کریں تاکہ کہ وہ بھی اپ ڈیٹیڈ رہس کے آپ کے ساتھ ساتھ میں تو یہ دیکھے گا یہ جو لسٹ آئی ہے نا اس میں جو شروع کے دس مرلے کے جو پلوٹس دیئے ہوئے چھے پلوٹس جو دیئے ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس کے جو دس مرلے کے پلوٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے کے بعد کی جتنی ساتھ نمبر نمبر ساتھ سے سیریل سیریل نمبر ساتھ سے لے کے اور جتنے بھی آہ لازت تک کی جو ہے وہ ساری گلت اس میں دے دی گئی تو آپ نے یہ چیزوں کا جوڑا سا جانتا ہے اور دوسرا کیا ہے کہ کی اوکشن میں کیسے پارٹسپیٹ کریں اوکشن میں کس طریقے سے آپ حصہ لے اگر آپ کو اس لیے کوئی ڈککت آ رہی ہے یا پھر آپ کو اس میں کوئی پروبلم آ رہی ہے تو آپ اس کے لیے بھی ہمیں نیچے نمبر کے اوپر سمپر کر ساتھے ہیں پر جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہمارے پاس میں وہ آپ کو اس میں یہ سارا کا سارا کام کر کے آپ کو دے دیتے ہیں اور دوسرا نیکسٹ ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا جب یہ ایڈوی ایس کے یا پھر یہ ہاؤسنگ بورڈ کے جو پلوٹس ہے وہاں پر بھی اگر پلوٹنگ ہوتی ہے تو پلوٹنگ تو ہوئی گی ہے اب آپ کو سیکٹر تیتیس سے آئیڈیا لگ گیا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اور سیکٹرز ہیں ان کے آس پاس کا جو ایڈیا تھا وہ بھی ایک دم سے گروہ کر جائے گا جیسے کی اب ہی سیکٹر پانچ کو میں لے کے چلو سیکٹر پانچ کو بہت سارے لوگ اس لیے آوائیڈ کرتے تھے کہ بولتے ہیں کہ یہاں پر چھتیس ایکڑ میں ایڈوی ایڈوی ایس کے کوارٹر بننے لیکن میں نے آپ کو چھے مہینے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ساری پولیسیز میں امینڈمنٹ ہو رہا ہے چینجمنٹ ہو رہا ہے اور وہی چیزیں آپ کو ابھی دیکھنے کو ملی تو اس سے کیا ہوگا ایک دم سے یہ سارا کا سارا سیکٹر پانچ بھی ایک بیترین مطلب یہاں پر آپ کو گروہ دیکھے چلائے گا جس نے ابھی تک نہیں لی ہوں گے تو وہ ابھی بھی موقع پڑا ہے کیونکہ بہت سارے اس میں جو ڈیلرز تھے وہ اس طریقے سے مزگائیڈ کرتے ہیں تو آپ نے ان کی باتوں پر دھیان ہی دینا اور دوسرا یہ ہے کہ جو مہگا اوکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بیچار کر رہے ہیں تو وہ ابھی کچھ سمیہ کے لیے اور رکے اور جو اس کا اپ ڈیٹیڈ میک ہوگا سیکٹر تیتیس کا جو ایڈیو ایس کا یا پھر ہاؤسنگ بورڈ کے یہ دونوں لوکیشنز کے اوپر جو نئے پلوٹس آ رہے ہیں ان کا جو لیٹیسٹ میک ہوگا وہ میرا ایک نیکس ویڈیو ابھی آپ کے سامنے بہت جلدی آ جائے گا اس کے اندر میں آپ کو شیئر کر دوں گا سب بھی کو شیئر کر دوں گا اور دوسرا اگر پیڈی ایف آپ کو چیئے تو اس کے لیے آپ اس کے لیے تو آپ کو میسیج ہی کرنا پڑے گا پھر کو بڑسپ کیجئے گا تاکہ میں پھر آپ کو اس میں شیئر کر دوں گا یا پھر آپ ہمارے اوفیس آ کے وزیٹ کریں ساری چیزیں آپ کو گر بیٹے اگر ہم دے دیں گی تو پھر ہماری چائے لینے کے لیے کون آئے گا تو آپ کی میری آپ سبی سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ آئیں احسار میں اور ہڈا سیکٹر مطلب ہڈا اوفیس جو کی تو سام روڈ کے اوپس تھی تھا اس کے ٹھیک سامنے جیسے ہی آپ موڈل ٹاؤن کے اندر انٹر کریں گے تو وہاں پر ہمارا اوفیس ملے گا اور کسی بھی پرکار کی کنسلڈنسی کے لیے کسی بھی پرکار کی آپ کو کوئی رائیٹ ہی ہے اس کے لیے آپ آپ سمپر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آپ پلان کر رہے ہیں فلیٹس کا کنسٹرکشن کا بیلڈر فلور کا پلاننگ کر رہے ہیں کنسٹرکشن کرنے کی تو وہ بھی ہم سے سمپر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہماری پوری ٹیم آپ کو سپورٹ کرے گی اور آپ کو سارا کام کر کے دے گی یہ چیز ایک چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بھی دین کرتے ہیں وہ فیر ڈیل ہوتی ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو پارٹی سیلر پارٹی اور بائر پارٹی ہمیشہ 99% کیسز میں ہماری جو یہ پارٹی آمنے سامنے کر کے ہم دیل کر دے تاکہ کسی بھی پرکار کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے وہ ساری تمام سیسلیٹیز کا ہم یہاں پر دھیان رکھتے ہیں اور نیکسٹ تھا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہاں ایک چیز کا اور اور میں یہاں پہ کئی لوگ پلان کریں کہ جو یہ اگر اتنی بڑی اتنی ماترہ میں اگر پلوٹس آتے ہیں تو اس کا کتنا ایفیکٹ پڑے گا یہاں پر ریٹس میں کیا ایفیکٹ پڑے گا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ریٹس کے اندر ایفیکٹ پڑتا ہے کیونکہ کچھ ٹائم کے تھوڑے بہت سٹیٹک ہوتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کیونکہ دیکھیں کسٹمر تو اتنا ہی ہوتا تیس چالیس ایک مہینے کے اندر یہ مانکہ چلیے ایک سیکٹر کے اندر آٹس دس بارہ پندرہ ڈیل ہوتی ہے اور اتنا کسٹمر اور جب اوکشن کے اوپر ہی پروپٹی لے لے گا تو جو بائیر ہوتا ہے اس کے پاس میں جو سیلر ہوتا ہے جو سولڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس میں کم پہنچتے ہیں اور دوسرا ہی ہوتا ہے جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ بھی انویسٹ کرنے سے تھوڑا سا رکھتے ہیں اپنے آپ کو روکتے ہیں جب تک اوکشن نہیں ہو جاتی تو پندرہ دن مارکٹ کے اندر اس کا کارنی ہوتا ہے جو انویسٹر وہ بھی انویسٹ نہیں کرتا وہ بھی سوچتا کہ اس کا ریزلٹ آئے ریزلٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ اس ٹائم کے لیے تھوڑا سا مارکٹ اگدم سے رکھ جاتا جیسے اور میں نے آپ کو بتایا تھا سیکٹر تیتیس اور یہ سیف جو آئی ہے سیکٹر تیتیس اور چودہ کے اندر ابھی تک شو کیا ہے وہ ان دو سیکٹرز کا ہی دکھایا اور باقی کسی سیکٹرز میں ابھی میگا اوکشن میں کوئی لسٹ دیکھئے گا آپ اگر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا آتا ہے کیا سیچویشن آتی وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کو ویڈیو ملی ہے یہ آپ تک کافی آپ کو اس کے بارے میں نولیج ہوئی ہوگی آپ کے لیے کافی لابدائک صدد ہوئی ہوگی اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آپ اس کو جرور شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ میں تاکہ سبھی اپ ڈیٹی ڈیٹ سے اور نیکسٹ ایک سی جوار میں بتانا چاہوں گا کہ ای اوکشن اور رہی بات کچھ لوگ بلتے ہیں کہ مارکٹ سے ہمیں لینا چاہیں دیکھئے گا اس میں کیا ہوتا ہے دیکھئے اپنی اپنی سوٹیبلٹی ہوتی ہے کسی لوگ کسی کو ای اوکشن کے زیادہ سوٹ کرتے ہیں جو گورنمنٹ امپلوئیز ہیں ان کو ای اوکشن کی بروپٹی زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے لیکن جو انویسٹمنٹ کی طور پر دیکھتے ہیں ان کو الوٹمنٹ کی پروپٹیز زیادہ سوٹ کرتی ہیں تو یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام کر دیں تو سب کی اپنی چوائز اپنی سوٹیبلٹی کی اکوڑنگ یہاں پر غلط اور صحیح کچھ ہی نہیں ہوتا اور یہ صرف اپنی چوائز کی اوپر ہوتا کہ آپ کو آپ کی جو سیچویشن ہے وہ کس ٹائپ کیے اور آپ کو کونسی مطلب پروپٹیز آپ کو سوٹ کر دیں اس کے آدھار پر ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ پلان کرتے ہیں کئی لوگ سوٹے کہ انویسٹمنٹ کے طور پر جو یہ آپ پلان کر رہے ہیں کہ وہ احصار کے اندر کو پروپٹی لے تو ان کو میں بتانا جاتا ہوں کہ آپ کیا کریں کہ کسی نہ کسی ڈیلر کے ساتھ اپنا سیٹنگ کریں کسی نہ کسی ڈیلر کے ساتھ میں آپ اپنا تال میل بڑھائیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ جب بھی اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پہنچا آ سکتا ہے تو یہ سارے چیزیں تمام چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنے ہوتی ہیں نمشکار اور دانے والا دانے والا